The Mill on the Floss آج ہم پڑھیں گے اس نوول کو اس کی کہانی کو ڈسکرس کریں گے ایچ اینڈ ایوریتنگ انشاءاللہ دریا فلاس پر چکی یہ اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے دریا فلاس کے کنارے ایک چھوٹا سا مگر قدرتی مناظر سے پھرپور بیلج تھا جس کا نام ایسٹی آگس تھا اور اس دریا کے کنارے پر ایک بہت خوبصورت چکی تھی جس کا آنر جس کا مالک میسٹر ٹولیور تھا وہ خوب محنت کرنے والا تھا دن رات کام کرتا تھا اپنے خاندان کے لئے روزی کماتا تھا میسٹر ٹولیور اس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اچھی سے اچھی تعلیم کسی بہتر سے بہتر سکول میں حاصل کرے اور کسی اچھے مقام تک سوسائٹی میں پہن جائے معاشرہ اس کو جانے چاہے اسے کرز بھی لینا پڑھے وہ اس کے بیٹے کا یہ خواب اپنا خواب پورا کرے گا مسٹر ٹولیور کی سالیاں اور ان کے بچے اکثر اس گاؤں میں اس کے گھر آتے رہتے تھے وہ سب مسٹر ٹولیور کی اس سوچ پر خوب کرٹسزم کرتے تھے کہ وہ دن میں خواب دیکھ رہا ہے اور ایسے خواب دیکھنے چھوڑ دے اور اپنے چادر دے کر پاؤں پھیلائے مسٹر ٹولیور کے دو بچے ہیں اب یہاں پہ کہانی بقاعدہ سٹارٹ ہو رہی ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹے کا نام ٹوم جبکہ بیٹی کا نام میگی ہے باپ کا خیال ہے مسٹر ٹولیور کا خیال ہے کہ بیٹی بیٹی کی نسبت ذہین اور تیز ہے مزید یہ کہ وہ اپنے باپ کا خیال رکھنے والی ہے جبکہ بیٹے جو ہے نا وہ ماں کے رشتہ داروں کی طرف اس کا زیادہ جھکاؤ ہے ماں کے رشتہ داروں کی طرف وہ زیادہ چل رہا ہے یہ مسٹر ٹولیور کا خیال تھا مہگی چھے یا سات سال کی ہے اور وہ خیالوں میں گم رہنے والی مگر خوبصورت لڑکی ہے اس کے برعکس اس کے اپوزٹ دیکھیں تو ٹوم ہمیں دکھائی دیتا ہے جو کہ گیارہ سال کا ہے وہ ایک حقیقت پسند ریالسٹک پرسن بچہ تھا مہنتی اور اصول ڈسپلن تھا ان کی ماں کا خیال ہے کہ اس کی بیٹی بہت شرارتی ہے کن کی ماں کا خیال ہے مہگی اور ٹام کی اور وہ ہر وقت دریا کے کنارے ہی کھیلتی ہے کون کھیل رہی ہے دریا کے کنارے مہگی اسے ڈر ہے کہ وہ کہیں ڈوب نہ جائے اس دریا میں یہ ان کی ماں کا خیال ہے کن کی مہگی کی ماں کا جبکہ اس کے بال بھی کھلی ہی رہتے ہیں اور کپڑے بھی اکثر گندے کر لیتی ہے کون کر لیتی ہے مہگی یہ کس کا خیال ہے یہ بھی ان کی ماں کا اس کا لگاؤں ماں کی نسبت باپ کی طرف زیادہ تھا مہگی کا دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے کی جان ہے خوب کھیلتے ہیں خوب جگڑتے ہیں کبھی خورگوش پر تو کبھی کتے کی وجہ سے مگر ان دونوں میں بلا کی محبت ہے مسٹر ٹولیور اپنے رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرتا ہے کہ وہ ٹوم کا سکول تبدیل کرنے والا ہے وہ اپنے بیٹے کو کسی اچھے سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں سے دور بھیج رہا ہے یعنی مسٹر سٹیلنگز یہ ہمارے پاس تیسرا کریکٹر آ جاتا ہے اس کے سکول میں وہ پڑے گا اور اس کے ٹوم کا ایک ٹیچر بھی ہے مسٹر سٹیلنگ نئے سکول میں ٹوم کی مشکلات میں پرابلمز میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے لاتینی لیٹن ڈسلائک کرتا تھا ٹوم اور پھر واپس اپنے گاؤں آنا چاہتا ہے ٹوم وہ اس سوچ میں رہتا ہے کہ سکول میں نا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ لیٹن پرابلم ہے پھر گاؤں کی یاد ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ سکول میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور واپس اپنے گاؤں میں چھٹیاں گزارنے آتا ہے ٹوم تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اسی علاقے کا لڑکا فلپ وکم اس کے باپ کے دشمن وکیل کا بیٹا ہے وہ بھی سکول میں پڑتا ہے مگر جلد ہی دونوں اپنی ضرورت کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن جاتے ہیں فلپ اور ٹوم مگر ٹوم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک ناٹی قسم کا شخص ہے وہ جو فلپ ہے ناٹی قسم کا انسان ہے وہ اس کا دوست نہیں ہو سکتا ہے لیکن دوستی دکھاوے کی طور پر کر لیا تھا ٹوم پھر جب میگی اپنے بھائی کو ملنے جاتی ہے تو وہ اس کی ملاقات فلپ سے ہو جاتی ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن جاتے ہیں کون فلپ اور میگی مگر کچھ دنوں کے بعد میگی کو واپس اپنے کزن لوسی کی ہاں بھیج دیا جاتا ہے ادھر مسٹر ٹولیور اپنا سابقہ مقدمہ ہار جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنی تمام جائدات سے محروم ہونا پڑتا ہے مسٹر ٹولیور کو جس کی وجہ سے وہ اپنی مالی اکنومیکل کنڈیشن اس کی ڈان ہو جاتی ہے اس کی چکی جو ہوتی ہے جو ملان دو فلس ہے جیسی مقدمہ ہار جاتا ہے مسٹر ٹولیور تو جتنی بھی اس کی دولت ہے جائداد ہے جو چکی ہے فلس کے کنارے پر وہ سب کچھ کیا ہے بک جاتی ہے یقیناً جب یہ سب کچھ بک گیا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم نہیں دے پا رہا نہیں جاری کر پا رہا تو ٹوم کیا کرتا ہے اب تعلیم چھوڑ کر باب کے ہاں نوکری کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک نیا کریکٹر آ گیا اور پھر شیرنگ کر لیتا ہے باب کے ساتھ ٹوم نوکری بھی کرتا ہے شیرنگ بھی کرتا ہے شراکتداری کر لیتا ہے کیونکہ باب کو بھی ٹوم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی سہاری کی ضرورت ہوتی ہے باب کو یہاں بھی ٹوم کچھ نہ کچھ پڑتا رہتا ہے ان کی چکی اب وکیل مسٹر ویکم جو فلپ کا باپ ہے نلامی میں خرید لیتا ہے اب یہ ایکچلی ان کا وکیل بھی ہوتا ہے اور مقدمہ کیونکہ ہار جاتا ہے مسٹر ویکم مسٹر ٹولیور کا تو اب کیونکہ مقدمہ ہار جاتا ہے تو نلامی ہو رہی ہے تو مسٹر ویکم جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس نلامی میں اور نلامی جیسے ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ خرید لیتا ہے دوسری طرف ٹوم دن رات سخت میند کرتا ہے اور اپنے باپ کا کرز ادا کرتا رہتا ہے ایک بار پھر میگی اور فلپ کی ملاقاتوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ٹوم اس قسم اسے اسے قسم لے کر میگی جو ہوتا ہے شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے ملاقات پہ ملاقات ہو رہی ہے میگی اور فلپ کی تو ٹوم کیا کرتا ہے اسے قسم لے کر میگی کو قسم دے دیتا ہے منع کرتا ہے کہ وہ اسے فلپ سے دور رہے ٹوم کہتا ہے میگی کو قسم دے کر ٹوم کے مالی حالات بہتر ہوتے ہیں اچھے ہوتے ایکنومیکل کنڈیشن بہتر ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کا باپ مر جاتا ہے مسٹر ٹولیور مر جاتا ہے اس کے تقریباً دو سال بعد میگی سکول میں بطور ٹیچر کام کر لیتی ہے اور وہ اپنے کزن لوسی کے ہاں جاتی ہے وہ اس کی ملاقات سٹیفن سے ہوتی ہے جو کہ لوسی کا گہرہ دوست ہوتا ہے وہ آپس میں شادی کرنے والے ہوتے ہیں کون کرنے والے ہوتے ہیں سٹیفن اور لوسی یہ انگیج ہوتے ہیں شادی کرنے والے ہوتے ہیں اور لوسی میگی کیا لگتی ہے میگی جو ہے نا وہ لوسی کی کزن ہے مگر جب سٹیفن میگی کو دیکھتا ہے تو اس کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے اس میں اٹریکشن آ جاتی ہے وہ اپنی پہلی نظر میں میگی کے آگے اپنا دل ہار دیتا ہے جبکہ میگی اپنے پرانے عاشق فلپ کے لئے برقرار ہے اس کے لئے بے قرار ہو رہی ہے لوسی کی ایک پارٹی میں اپنے بھائی سے فلپ سے ملنے کی اجازت مانگتی ہے بھائی کہتی ہے کہ میں نے فلپ سے ملنا ہے مگر ٹوم جو ہے نا ٹوم سختی سے انکار کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر وہ اس سے ملینا تو پھر اپنے بھائی سے کبھی نہیں مل پائے گی اسی عرصے میں لوسی کا باپ بھی جو تھا نا چکی خرید کر ٹوم کے حوالے کرنے کا پروگرام بناتا ہے لوسی کا بات کہتا ہے کہ ٹوم بیٹا میں نا وہ چکی خرید کرنا وہ جو چکی جو آپ سے لی گئی ہے جو گروی تھی وہ جو لی گئی نا اس کو ہم واپس لیتے ہیں اب تو آپ کی بھی اور ہماری جو سیچویشن ہے مالی وہ صحیح ہو گئی ہے جبکہ جو فلپ ہے وہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اب یہاں پہ دوسری بات یہ بہت اہم ہے کہ جو بیٹا ہے مسٹر ویکم کا فلپ وہ بھی اس چکی کو خریدنے میں مدد کرتا ہے وہ اپنے باپ کو چکی واپس فروخت کرنے کے لیے امادہ کرتا ہے راضی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا جن یہ جو چکی ہے جو آپ نے لامی میں لی ہے مسٹر ٹولیورگ کہ یہ واپس کر دیں اور کیا ہوتا ہے کہ مسٹر ویکم تیار بھی ہو جاتا ہے چکی کو واپس کرنے میں ایک بار پھر فلپ اور سٹیفن ایک دوسرے پر بازی لینے کے لیے سر توڑ کر کوشش کرتے ہیں اور وہ بازی کہاں پہ لے رہے ہیں میگی کے اوپر ایک دن سٹیفن میگی کو کشتی میں دریا کے سیر کروانے دو دریا میں لے جاتا ہے سوری دو دریا نہیں دور دریا میں لے جاتا ہے اور اپنے ساتھ بھاگنے کے لیے کہتا ہے اور رات بھی کشتی میں گزارنے کی خواہش کرتا ہے اور اس بات کا علم جب ہوتا ہے نا تو میگی کے گھر میں نا یہ بات چلتی ہے اور جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ میگی اس طرح گئی تھی تو اس کے گھر والے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا بلکہ اس کا بھائی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا خزان کا موسم میں دریا فلاس جو تھا وہ ایک خوفناک توفان آتا ہے یہ اینڈنگ ہو رہی ہے ہماری اب دریا فلاس جو ہے اس میں خوفناک توفان آتا ہے ٹوم اپنی چکی پر ہی تھا جب میگی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھائی اس چکی پر ہے جہاں پہ جو دریا کے کنارے پر ہے تو توفان بہت شدید ہوتا ہے ہر طرف سے ایک در کی علامت بن رہا ہے وہ توفان تو میگی اپنے بھائی کے ساتھ جو نرازگی ہوتی ہے اس کو ساتھ نہیں رکھتی بلکہ اپنی بھائی کی تلاش میں چل پڑتی ہے اس طرف جاتی ہے جس طرف توفان آ رہا ہوتا ہے اور بھائی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے توفان کی پرواہ کے بغیر اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کشتی میں سوار ہو کر چل نکلتی ہے بڑی کوشش کے بعد وہ اپنے بھائی تک پہنچ جاتی ہے اور ٹوم اس کشتی میں سوار ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کشتی بھی خود چلانے شروع کر دیتا طرفان اپنی پوری شدت سے گزر رہا ہوتا ہے لاکھوں کوششوں کے باوجود وہ واپس کنارے تک نہیں پہنچ پاتے اور دونوں بہن بھائی کٹھے ڈوب کر مر جاتے ہیں ایسی ہی کٹھے جیسے وہ ناول کے آغاز میں کٹھے تھے کھیل رہے تھے لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے خاندان کے باقی لوگ بچ جاتے ہیں اور وہ دونوں مر جاتے ہیں پھر ان دونوں کے ایک ساتھ ہی قبروں میں ان دونوں کو دفن کیا جاتا ہے میگی اور ٹوم کو کیونکہ وہ توفان میں پھنس جاتے ہیں یہ ناول ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے بہترین مستقل کی فکر اور دوسری طرف بہن بھائی کی محبت کی لا زوال کہانی کو بیان کرتے ہیں اگر یہ سمری آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کرتے ہو جائے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو جائے گا اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کرتے ہو جائے گا اور اگر مزید کسی ٹاپکس پہ آپ کو سمری چاہیے تو کمیٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے اور اس سمری کو تعلق بھی لائے لازمی دینا نہ بھولی گا